میں چاہوں گا ویجے یہ ابھی جو پہلے والا گوپرو تھا وہ بھی پلے کریے یہ بھی پلے کریے بریکنگ یہی رکھئے گا ونوت سر ونوت سر میرا ایک سوال ہے آپ سے اور یہ ایک عام انسان کا سوال ہے سر قاسم سلمانی کو مارنے کے بعد ایسا کیا کر لیا ڈانلڈ ٹرمپ اور اسرائیل نے اس کے بعد سات اکٹوبر ہوا ہے قاسم سلمانی کو مارنے کے بعد اس کے بعد یمن اور زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہوتی اور ایکٹیو ہو گئے کہ اب نصر اللہ کو مار کے ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت کچھ کر لیں گے اگر نصر اللہ اور پورا کمانڈ سینٹر مار دیا گیا دیار مشرومز یہ تو صرف ایک پلائے ہیں دیکھیں جو عرب نیشنز کے باہر جو رہے تھے ہم جیسے لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرب ایک جھوٹ ہے یہ سچ نہیں ہے بلکل نہیں ہے میں نے اس لیے یہ فوٹو آپ میرے پیچھے لگایا ہوا ہے کل آپ وشواس نہیں کریں گے نشان جی کل سیریا میں دمسکرس میں مٹھائی بٹھے ہیں نصر اللہ کے مرنے کے خوشی میں لوگ بکلاوہ میں بولنے والا تھا سر بکلاوہ دیکھ رہا تھا میں نصر اللہ کو بھول گیا بکلاوہ دیکھنے لگ گیا میرے موں میں پانی آ گیا بڑے بڑے تھال آ رہے تھے بکلاوہ کے وہ کھلانے لگے ہیں لوگ یہ جو باتزم شیعہ سنی یہ آپس میں اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں کہ یہ مل کر کے کام کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں یہ انہوں نے time and again پروف کر دیا ہے اور یہ باتزم جو ہے سر لیکن آپ کا اوکی what is the one line you want to convey سر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ نصر اللہ کو مارنے کے بعد کیا ہوگا کام نہیں چھپا رہے گا کسی بل میں اور ٹیبل پہ آئیں گے پیس ٹاکس کی کوشش ضرور ہوگے آگلے دو چار دن میں آپ دیکھئے گا ہم کور کر رہے ہوں گے آپ اور آنے والے سمیں میں آپ بہت ساری ہالی وڈ فلمیں دیکھیں گے 20 منٹس اٹ بیروت پھر 40 منٹس اٹ کمانڈ سینٹر پھر ایک نئی فلم آئے گی اس کو ہم لوگ بولیں گے F35 جو امریکہ کو بیچنا ہے ہالی وڈ کو پیسہ ملے گا جو لابی آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ ان کو آسکرز ملتے ہیں یہی سب ہوگا وہاں پر خیر اس وقت بڑی خبر بریکنگ اور شوٹ بیروت میں آئیڈی ایف کار دوسرے راؤنڈ میں حملہ بریکنگ شروع اس وقت کی بڑی خبر شوٹس کے ساتھ پہلے حملے کے بعد رات میں دوسرے راؤنڈ کا اٹاک بڑی خبر F35 فائٹر سے بیشن بمباری امریکہ والے چانگ پہ میں ہم منیش کے پاس آنے والا ہوں تیس سے زیادہ جگہوں پر بناشک حملے اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے ذرا یہ راؤنڈ ٹو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے ایک بار حملہ کیا جو بچانے آیا اس کو بھی اڑا دیا اپسلوٹ روتھلیس سیدھ آئیے ایک اور بڑی خبر بارودی دھماکوں سے بیروت میں برمادی بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا بیروت میں رات بر سنے گئے دھماکے بریکنگ اور شاٹ آئی ڈی ای فائٹرز کی بمباری سے دہشت یہ دیکھئے ذرا پورٹ سے لگے علاقوں میں ہوئے قیف اس پورٹ اس وقت کی بڑی خبر شاٹس کے ساتھ یہ دیکھئے ذرا ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں بیروت کے باہری علاقوں میں بیشڑ حملہ ہوا ہے اس وقت کی بڑی خبر بریکنگ اور شاٹ پلائٹ آن دکھائیے ذرا حضباللہ کا میزائل ڈپو تمہا کر دیا گیا ہینڈی شپ میزائل ڈپو میں بھاری دھماکے بیروت میں پہلی بار آئی ڈی ایف نیبل شفت کا استعمال تیرو بریکنگ تیرو شاٹ ویجے دکھائیے نا تیرو بریکنگ تیرو شاٹ اور سیدھے آئیے سمیت کے باہر ایک راؤنڈ آف اٹیک ہوا اس کے باہر دوسرا راؤنڈ مشکل سے ایک گھنٹے کے اندر دو گھنٹے کے اندر انہوں نے شروع کر دیا یہ جو اٹیک کیا گیا میں اپنے درشکوں کے لئے جاننا چاہ رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ جو بچانے آئے تھے وہ بھی بچے ہوں گے کیونکہ یہ اس سے بھی زیادہ بروٹل بتایا جا رہا ہے بالکل نشانت جو بچائے ہوں گے وہ بھی اور اگر آپ دیکھیں کہ ان کو اگر لگتا کہ رو بچ بھی کیا ہو نکلنے کی کوشش کر رہا تو پھر اٹیک کر دو اور ایسی دہشت بھر دو کہ آس پاس کوئی دیکھنے آئے نہ اور یہی اسرائیل کی سٹریٹیجی بھی ہے اسرائیل کو پتا ہے کہ دیکھیں خبر لینے ضرور کوئی نہ کوئی آئے گا کوئی نہ کوئی وہاں پر ویریفائی کرنے ضرور آئے گا یہ تو بقاعدہ آپ ہی نے خبر دی تھی نا وہاں پر کہ حزباللہ کے کمانڈرز وہاں پر پہنچ گئے ہیں سب لوگ وہاں پر دیکھنے کے لئے پہنچ گئے مجھے لگتا کوئی بھی وچہ نہیں ہوگا اس کے بعد دیکھیں بلکل اور نہ صرف وہ بلکہ IRGC کے کمانڈر بھی وہاں موجود ہے کہا جا رہا تھا کہ IRGC لگاتار بڑے آپریشنز کے لیے پورے سمپرک میں ہے ان کے کئی کمانڈر جو ہے وہ لگاتار ہزباللہ کے ساتھ بڑی میٹنگ کر رہے تھے اس میں بھی جب نصر اللہ وہاں موجود تھا اور اس کے بعد بھی وہاں پہ ویریفائی کرنے پہنچے کہ آخر کار کیا پریشتی بنی ہے تو آپ مانیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل صرف ایک بار اٹک کر کے پیچھے ہڑ جاتا ہے وہ بار بار آتا ہے وہ لگاتار آتا ہے اور نشن طور پر پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کا دشمن کہیں پر بھی ہو اگر وہ آسپات دوبارہ سے آتا ہے تو پھر اس پر ٹارگٹ کیا جائے لیکن اس وقت کی بڑی خوابار فلور بریکنگ مانیش بھی آنہ سٹانڈ بائی بریک کریے اس وقت کی بڑی خوابار میڈلیز میں ہائی لارڈ پر امریکن فورسز بریک کریے میڈلیز میں امریکہ بڑھا رہا سکتا ہے ایک بڑی خوابار امریکہ میں میڈلیز میں امریکی بیسز کی سرکشہ بڑھانے کی نردیش بائیڈن نے پینٹیکن کو ضرور ایکشن لینے کو کہا یہ اور کیا کہہ سکتے ہیں آگے تم بڑھو ہم تو دھائی پیچھے خیر بائیڈن کو میڈلیز کے حالات کی دی جانکاری اس وقت کی بڑی خوابار بریکنگ فل سکرین بریکنگ دکھائیے یہ آج کی سب سے بڑی خبروں میں سے ایک ہے یہ دیکھیں میڈلیز میں تناب چرم پر ہے امریکہ نے اپنی فورسز کو بڑھانے کے نردیش دے دیے ہیں سیدھے آئیہ پر گو پرو پر یہ جو جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں پلیٹ آن یہ دیکھیں ریجنل وار کا خطرہ ہائلرٹ پر یو ایس فورسز اس وقت کی بڑی کمر یہ دیکھیں میڈلیز میں امریکہ بڑھا سکتا ہے اور زیادہ سینک میڈلیز میں امریکہ بڑھا سکتا ہے امریکہ کی سٹرائٹیجی کیا ہے ابھی اس وقت وہاں پر کیا چل رہا ہے میڈلیز میں بتائیے ذرا دیکھیں امریکہ کو کبل یہ انسیور کرنا ہے کہ کوئی بھی دوسرا ملک اس وقت اس وقت اسرائیل کے خلاف ید میں نہ آئے اور ویسے بھی اب ایسا دکھ بھی نہیں رہا ہے کہ کوئی دوسرا ملک آئے گا کم سے کم پچھلے دو تین ہفتے سے جو حالت ہے اس کے بعد لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میڈلیز میں امریکہ نے ایک میسیج دیا ہے سب کو کہ اجرائیل سے زیادہ سگا ان کا کوئی نہیں ہے اسی لیے پولٹیکل اسٹیٹمنٹ بھلے ہی یہ دیا جارہا کہ ہمیں نہیں پتا ہے نتنیاؤں ہماری نہیں سننے ہیں وغیرہ وغیرہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈپلومیسی ٹریک پر آئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے منیش مجھے ایک بات بکر ہے ہم دونوں نے امریکن الیکشنز کو بہت قریب سے کور کیا ہے ہمیشہ